فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمتلال فرماتے ہیں کسی چیز کی خواہش جب ہی معتبر ہوتی ہے جب اس کے ذریعوں میں کوشش کی جائے جو شخص کسی چیز کا طالب ہو مگر اس کے ذریعے تک نہ پہنچیں تو اس کو اس چیز کا طالب نہیں کہہ سکتے کہ مثلا کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے تو مال حاصل کرنے کے ذریعوں کو پہنچے گا اس میں پڑھائی بھی آگئی منع نہیں اس میں ہائر ایڈیوکیشن بھی منع نہیں اس میں بڑی جوب کے لیے سویچ کیا وہ بھی منع نہیں اچھے کپڑے بیوی بچے اچھا کاروبار اچھا گھر اچھی گاڑ یہ بھی منع نہیں حتیٰ کہ جتنی چیزیں میں نے گنائیں اور جتنی حلال نعمتیں ہیں ان سے شدید محبت بھی کر سکتے ہیں اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے اور دلیل قرآن پاک کی ایمان والے اللہ تعالی سے اشد محبت کرتے ہیں یعنی پچاس فیصد اگر بیوی بچے کاروبار جتنا بھی ہے اچھا اگر پچاس فیصد محبت ہے اکاون اللہ کی ہو گئی تو جیت گئے نا جیسے یہ الیکشن صبح سے لے کر رات تک چلتا ہے فجر کی ازان آئی نماز پڑھنے نہیں گیا بیوی کے ساتھ بیٹھا رہا تو اس کو ائر کنڈیشن اپنے بیڈ اور بیوی کی محبت یہ اشد ہو گئی اور نماز کی اللہ کی محبت شدید ہو گئی تو ہم ہار گئے پچاس لاکھ کی رشوت آئی سامنے ٹھکرا دیا اس کو جس کے لئے کر رہا ہے وہ بھی میرے پاس رکھا ہوئے فائل کے اندر رات کو پڑھنے کے لئے جن بیوی بچوں کے لئے کر رہا ہے نا قیامت کی دن کوئی دوسرے کو پہچانے گئی نہیں اس وقت حسرت ہوگی کاش میں ایسا نہ کر رہا تھا اس وقت کاش سے کیا ہوتا ہے جنا تو اس کے ذمہ ضروری ہے مگر جب اس سے کہتے ہیں کہ ان علموں کو حاصل کرو جو رپیہ کمانے کے لئے ضروری ہے پھر کسی واقف کار کی صحبت میں رہ کر ان علموں پر عمل یعنی کمائی کرنے میں مہارت حاصل کرو جیسے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے جھوڑیہ بزار میں تو تعلق لڑاتا ہے کہ جھوڑیہ بزار میں کسی پارٹی کے پاس میں رہوں ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کیا چیزیں ہو جائیں گے تو یہ چیز بھی سمجھ میں آئے گی ہاؤس جاب بھی سمجھ میں آ جائے گا اور پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں ڈگری بڑی لے کر سی اے کی وغیرہ انٹرنیٹ یا پتہ نہیں کیا انٹرنیٹ شیپ وغیرہ بتانے کی ضرورت نہیں سب کو بتا ہے اس کو بھی ضرورت ہے کہا پیسے نہیں چاہیے مجھے صرف فارگوسن کے اندر جو ہے وہ میری جوب میری وہ ٹریننگ کا کام کرا دو میرے تنخواب نہیں چاہیے بہرحال پہلے ان کو علم حاصل کر کے پھر کام شروع کروں اور آمدنی رغورت سے سننا آمدنی اور خرچ کا حساب رکھ کر کہ خرچ آمدنی سے کم رہے کرتے ہیں نا کہ بھی جب بیلنس شیٹ نکالتے ہیں تو ڈیبیٹس کتنی ہیں کریڈٹس کتنی ہیں کیپیٹل گینڈیکس کتنا ہے کیپیٹل کس طرح نکالیں گے تو وہ سارا وہ آ جاتا ہے کہ بھئی میرے سال کی کمائی اتنی ابھی ایک حساب کل آ جائے تھے ایک بڑے ڈاکٹر آ جائے تھے وہ بتا رہے تھے میری اتنی کمائی ہے اور اب اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں بھائی کہتا ہے کہ مجھ سے فلال کرزہ لے لو جلدی گھر بنا لو اپنا مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی تو انہوں نے حساب کتاب رکھا نا اپنا بڑا عجیب بات آئے گی آگے احران ہو جائیں گے آپ اکلمن تو یہی کرے گا ورنہ ہمارے پاس تو روز اتنے لوگ آتے ہیں کبھی دو کبھی تین کبھی چار کبھی ایک ایمیل تو روزی ہوتے ہیں کہ جی وہ پیسے پھز رہے ہیں اور پیسے پارٹی دینے رہی ہے آگے دینے ہیں تو اپنی کیپیٹل اس کی ہے ایک کروڑ روپے اور بزنس کر رہا ہے دس کروڑ کا اب جب ادھار پر لے گا ادھار پر دے گا تو جب پیسہ آئے گا وہ تو اپنا ہی سمجھے گا نا اس سے گھر کے خرچے چلیں گے آخر میں پتا چلا فٹبات پر بیٹھا ہوا ہے اپنا کام جو خود کر سکتا ہے دوسروں کے پیسوں سے تھوڑی ہو سکتا ہے اور دوسرے بھی لوٹ لوٹا جاتے ہیں تو فرمایا کہ وہ حساب کتاب کی فکر رکھے گا تاکہ کچھ بچے اور تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر ایک اڑکم ہو جاوے خرچ آمدنی سے کم انکم سے کم حضرت شاہ برانک صاحب رہنطلالے میرے دادا شیخ فرماتے تھے جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ یہ زمانہ گیا جتنی چادر ہے اس سے کم پیر پھیلاؤ اور کچھ چادر پیر کے نیچے حضرت کیا مطلب فرمایا آج کل کے حالات میں اچانک خرچیں آتے ہیں تو بھیگ مانگنا پڑتی ہے اس لئے جو اپنی آمدنی ہے اچھا ایک اور بات سنیں پیارے شیخ کی بات فرمایا خرچ کم کرنا میرے آپ کے اختیار میں ہے رزقہ بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے آتھ میں ہے ہر وقت جب دیکھو مکروز جب دیکھو مکروز جب دیکھو مکروز جب سے آنکھ کھولی کرزہ اور کرزے کیا آدمی لیتا ہے سود کیوں لیتا ہے رشوت کیوں لیتا ہے ملاوٹ کیوں کرتا ہے دھوکہ کیوں کرتا ہے ہے جی اسٹاگ لٹ جاب لٹ کے جوسز خرید کر ایکسپیری ڈیٹ کون مٹا دیتا ہے نہیں ایکسپیری ڈیٹ کون لگا دیتا ہے کیونکہ بیٹی کے شادی ہے نا بیٹی کی شادی ہے پچاس لاکھ سے کم خرچہ تو نہیں آئے گا ساری برادری کی دعوت کرنی پڑے گی اس طرح کی خرچوں کی وجہ سے اپنی پھر حرام میں گز جاتا ہے یہ کل رات کو بیان نہیں کیا تھا کہ جس پر اب تو وقت نہیں ہے وہ بیان کرنا پھر یہ رہ جائے گا کہ وہاں سے بیان لے سکتے ہیں کہ کرز جس پر وہ اس کو کیا کہتیاتیں کرنی ہیں آچھا جی اگر تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر رقم جمع کریں تو وہ ایک دن مالدار ہو جائے گا تو وہ یوں کہتا ہے وہاں سار اگر وہ یہ کہتا ہے وہاں سار مجھ سے علموں میں محنت نہیں ہوتی کسی کے نخلے نہیں اٹھائے جاتے اور پابندی کا بوجھ اپنے پر کیوں لوں اور خرچ کو ایک قدمے کر کر دل کو کیوں ماروں جتنا دل چاہے گا اتنا خرچ کروں گا تو ایسے شخص کو مالدار ہونے کا طالب نہیں کہہ سکتے کہ اس کو مالدار ہونا ہے سمجھا رہی ہیں ایسے شخص کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو امیر بننے کا شوق ہے ایسے شخص کو آپ کہہ سکتے کہ حوث رکھنے والا ہے صرف یا مثلا کوئی شخص جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب آسل لینا چاہتا ہے مگر ان راستوں پر نہیں چلتا جن سے جامعہ مسجد پہنچے اور قدم نہیں بڑھاتا کہ یہ شخص جامعہ مسجد میں کیسے پہنچے گا اور کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جامعہ مسجد کے ثواب کو چاہتا ہے ہرگز نہیں یا کوئی شخص چاہتا ہے ایک غلہ اس کے پاس آگے اور اسے کہتے ہیں کھیتی کر زمین میں بیج ڈال پانی دے کھیت کا حفاظت کر تو یوں کہتا ہے کون کھیتی کرے کون بیج ڈالے محنت کس سے کرے کون گھر چھوڑ کر حفاظت کے لیے جنگل میں جا پڑے مجھے تو بس آمدن نہیں چاہیے مجھے آمد کے باغات کی پیٹیاں چاہیے ہے جی کون کہہ سکتا ہے اس کو مجھے تو بس سٹاک چاہیے ایسا شخص احمق ہے تو پھر آخرت کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی کمائیں اور اس کو زیادہ کرتے جائیں رمضان دیکھئے ابھی رمضان چریف کو گزرے میں کتنا مہینہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام بدعا لے کر آئے آسمان سے فرشتوں کے سردار بدعا لائے انبیاء علیہ السلام کے سردار نے آمین فرمایا حلاق و وہ شخص جس کو رمضان چریف ملے اور اپنی مغفرت نہ کر آئے جو رمضان میں کمائیا تھا وہ موجود ہے ابھی آج ایک صاحب آئے تھے ان کی حالت ایسی تھی صبح صویرے کہ بیٹی کو پڑھایا اب وہ زد کر رہی میں فلم میں کام کروں گی حالانکہ ہمارے دوسرے ساتھی مشورے میں ہوتے ہیں میں نے کہا نہیں میں اپنا کام باتنے کر لیتا ہوں پہلے تھوڑا اس کو ضروری چیز سمجھا دوں میری طرف دیکھ رہا ہے میں سمجھا رہا ہوں میری طرف دیکھ رہا ہے اب میں اس وقت یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے بیٹی کو خود برباد کیا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تھا بیان ختم ہوا ہے ایک صاحب نے پرچا دیا لکھا تھا دعا کریں میری بیٹی کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے میں نے پرچا پڑھ کر میں نے کہا بھئی یہ تو میں دعا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی سطر دیکھے مردوں کا یہ تو دعا نہیں کر سکتا میری بیٹی جو ہے وہ تنہایاں اختیار کرے ڈاکٹروں کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیٹی پروفیسر ساتھ کی بوٹ پالش کریں کیونکہ ریٹن میں تو فیل نہیں کر سکتے وائی وائی میں تو فیل کر سکتے تو ان کے اختیار میں فیل تو فیل اس کا کہاں سے نکالیں گے ڈیٹا کہ جی نہیں میری بیٹی نے بیٹے نے صحیح جواب دیئے تھے گیا تو گیا یہ میں دعا نہیں سکتا کہ میری بیٹی پوائنٹ میں چپک کر جائے ہمارے بزرگوں نے مدارس جو ہوتے ہیں نا خواتین کے اس کی ہسٹل کا منع کیا اور میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹرنیوں کے ہسٹل میں رہے یہ میں دعا نہیں کر سکتا کہ ہماری بیٹی تنہائی میں شیطان کہتا ہے اگر کوئی جنید بغدادی جیسا نیک ہے اگر کوئی رابیہ بس رہا جیسا نیک ہے میں موں کالا کرا دوں گا دونوں کا اور میری بیٹی تنہائی اختیار کرے نائٹ ڈوٹیاں دے اور پیشنٹ جو ان کے ہاتھ لگا ہے میری بیٹی کو میں نے کہا یہ میں دعا نہیں کر سکتا یہ میں دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اور جتنے دوست موجود ہیں موجود ہیں ہم سب کو اور ہماری بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اللہ اپنا پیارہ بنا دیں رابیہ بس رہا بنا ہماری بیٹیوں کو اور ہمیں مجھے میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے اور ہم سب کو اللہ اپنا پیارہ بنا اللہ والا بننا جو فرض ہے یہ کتاب دیکھو کیا لکھا ہے بڑی کتابوں میں جو حیاء اور غیرت جب ختم ہوتی ہے تو گناہ ہوتے ہیں حیاء اور غیرت قریب قریب تمام گناہوں کا محافظ ہے یہ کام کیا ٹیلی ویزن نے اور کیویل نے ہمیں برائی نہیں لگتا کہ ہماری بیٹی چست لباس پہنی ہوئی ہے مردوں سے ہاتھ ملا رہی ہے نائٹ ڈیوٹیاں کر رہی ہے ہمیں برائی نہیں لگتا بیٹا کس کے ساتھ آئے اوہ جی کمپنی کی سیو نے مجھے ڈراب کیا اببہ کہا اچھا اچھا تو روکنا تھا نا بے وکوف کھانا کھلا نہ تھا نا سیو اے نا ابھی ارقیبوں نے رپٹ لکھا ہی ہے جا جا کر تھانے میں اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں عجیب بات لگتی ہے بھائی یہ کیا بات کرتا ہے بیٹیاں گھر پر بیٹھیں جی ہاں شہزادی ہیں گھر پر بیٹھیں قرآن پاک احادث بارہ کا سے کتنے بیانات ہو چکے ہیں ان بیویوں کے لئے جو اللہ کی بات مانتی ہیں نامات کتنے ہیں ان کے لئے دودھ پلانے کا ایک گھونک دودھ پلانے کا ثواب کتنا ہے لیکن آج کل شادی پر پیکٹ کرتے ہیں کہ آٹھ سال تک اولاد نہیں کریں گے کیونکہ لڑکی کو ادھر جانا ہے کمانے کے لئے لڑکی کو ادھر جانا ہے کمانے کے لئے بلے رزاک اللہ ہے اس پر کھوپڑی نہیں جاتی جب کما لیں گے گھر بنا لیں گے پھر اولاد ہوگی پھر بھی اولاد کیسے ہوگی وہ جاب کیسے چھوڑے گی وہ تو شوہر کو کہے گی اے میرے ٹکڑوں پر پلنے والے تیرے ماں باپ وغیرہ پر میں خرچہ کرتی ہوں تمہاری تندخہ اسی ہزار ہے میری ڈیڑھ لاکھ ہے آپ کو تو زیادہ ملنی ہی تندخہ ہے آپ کو تو اشار کا ایڈ بننا ہے آپ کو تو اٹھتیس لاکھ کی گاڑی ملنی ہے وہ سارا گھر خوش ہو رہا ہے بینک مینیجر سودی اسسسٹنٹ وائس پی ریزیڈنٹ تھا میرے خیال میں اے وی پی میرے خیال میں اور اس کا پروموشن ہو گیا وی پی صاحب ہو گیا وائس پی ریزیڈنٹ ہو گیا شیق العرب بلاجم عارب باللہ عزد مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رہنپلالے وہ کسی نے کہا کہ عزد ہمارے خاندان میں ہمارے رشتدار وی پی ہوئے ہیں تمہیں مٹھائی دے سکتا ہوں کہ ارے کیا غضب کرتا ہے بہوکوف اللہ سے اعلان جنگ ہے سودھ خور کا سودھ لینا سودھ دینا دستاویز لکھنا ویٹنس پہ دستخط کرنا ڈاکیومنٹ جمع کرانا سب کا ایک ہی حکم آتا ہے جیسے شراب کا ہے شراب کو کشید کرنا پیک کرنا لیبلنگ کرنا کریٹ میں رکھنا جتنی یہ چیزیں ہیں سب کا ایک ہی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کا اعلان جنگ ہے قرآن پاک میں دیکھ لو آپ تو کہا یہ اے وی پی تھا اب یہ اللہ سے جنگ میں آگے بڑھا اور آپ اس کو مبارک بات دے رہے ہو مٹھائی دو گے اس کو آپ شرم نہیں آتی رب سے لڑائی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے آپ اس کو سمجھانے کی بجائے آپ اس کی مٹھائی آپ کھاؤ گے نہ خبر دا اگر مٹھائی دی یا لی اس کے لیے رو اپنے لیے بھی رو کہ اللہ جیسے آج صبح فجر میں بیان ہوا تھا یا شاید رات کا بیان کہ اللہ ہمیں رات کو جو آنسوں پر بیان ہوا تھا اشاء کے بعد کس مقصد کے لیے پیدا کیا کر کیا رہے ہیں اس طرف قبرستان ہے قدم سوئے مرکت نظر سوئے دنیا ارے کدھر کو جا آتا ہے کدھر کو دیکھتا ہے ہم ہستے تھے یہودی اور عیسائیوں پر یہ بھولوں کو پولٹی فارم میں ڈالا ہوا ہے یہاں اول ڈاؤس نہیں بن رہے یہاں اول ڈاؤس بنے ہوئے نہیں ہیں میں کیا لورا اللہ یہ پہاڑ پر بیٹھتا ہوں کیا ہمارے پاس اتنا زیادہ بتا ہے آپ کا اخبار میں تو اخبار میں نہیں پڑھتا آپ کو اخبار میں یہ پتہ نہیں چلے گا باتیں اخبار کی نہیں ہیں باتیں یہ کس طرح پرسوں ترسوں اثر کے بعد بیان ہوا تھا کس طرح بوڑے باپ کو ظلیل کرتے ہیں اببا کی محنت اور دعاوں سے اس مقام پر پہنچے اب اببا کو پہچانتے ہیں نہیں بھائی صاحب نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے یہ بیبی سٹر والے ہمارے بچوں کی پرورش نہیں کریں گے یاد رکھنا یہ چند ٹکوں پر جو ماباپ نے جب نہیں کر رہے یہ کہاں سے کریں گے چند ٹکوں پر اب بشتی زیور میں دیکھ لیں آج کل رات کو تھوڑا تھوڑا بیان چل رہا ہے اولاد کی پرورش کا ایک چالیس نصیتیں اولاد کی پرورش کی پندرہ پر بھی میرا عمل ہے پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہیں بیٹی مانتی نہیں ہیں اب کیسے مانے گی بیگم صاحبہ لیپٹاپ پر بیٹھی ہوئی ہے بیٹی ٹیپ پر بیٹھی ہوئی ہے بیٹا موبائل میں لگا ہوا ہے خود اس میں بڑے موبائل میں لگا ہوا ہے کہاں سے بیٹھیں گے کہاں سے درب دل کی بات کریں گے کہاں سے اللہ کی محبت کی بات کریں گے کیسے مل کر اللہ کے احسانات یاد کریں گے کہاں ہو گئی ہیں خدا نخواستہ غیبت میں مزہ آتا ہے فلموں کے اسٹوریاں بیان ہو رہی ہوں مزہ آ گیا جہاں دین کی بات بھی پسی نے چھوڑ گئے یہ لکھا ہوئے جو توبہ نہیں کرتے اس کے تین بڑے نقصانات ہیں کہ اس کو قرآن پاک حدیث پاک کی بات سمجھ میں مشکلات ہوگی مشکلات ہوگی اس کو نمبر تین نیک لوگوں کے پاس جاتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی نمبر دو نمبر تین نیک مجلسوں میں آئے گئے ہی نہیں کیا چھوڑے ہرہ ہمیں پتہ ہے مولوی صاحب کیا لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کیا پتہ ہے آپ کو چرس بیتے ہیں قبروں پر بیٹھے ہوئے آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان سے جو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بدماشیاں کر رہے ہیں آپ کی ملاقات ان سے ہوتی ہے جو ہو کر کے مولتان کی مٹھائی لے آتے ہیں حالانکہ بار بار قرآن پاک میں نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالی نے کہ میں بھی نیک بن سکتا ہوں نشانیاں لکھی بھی ہیں تو فرمایا کہ اسی طرح جو میں بتا رہا تھا حدیث پاک اب تو وقت نہیں جو حدیث پاک بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام آئے بددعا لے کر کہ حلا کو وہ شخص جس نے رمضان شریف کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی آپ مفہوم حدیث پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا اب یہ دل جو ہے نا جو پہلے میں نے عرض کیا تھا یہاں دیکھنا ہے کہ میں نے مغفرت کرائی ماباب دونوں یا کوئی ایک بڑھا پہ کو پاویں اور مغفرت نہ کروائیں حلاقت ہے اس کے لئے آمین میں نے اپنے ماباب کی دعائیں لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک ہے دروش شریف نہ پڑھیں تو یہ کمائی ہے نیکیاں جس پر حضرت فرما رہے ہیں کہ چیکن بیلنس کہ صبح سے لے کر اخبار میں تصویریں دیکھی جو فجر کی نماز تھی اس کا نور گیا اچھا عجیب شان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ توبہ کی برکت سے وہ نور واپس آ جاتا ہے جو رات کو توبہ کا بیان ہوا تھا حدیث پاک کی دعا پر یا مَلْ لَا تَزُرُهُ الظُّلُّبْ وَلَا تَنْقُسُهُ الْمَغْفِرَةِ وَاقْفِرْ لِي مَالَ يَذُرُّكْ وَحَبْ لِي مَالَ يَنْقُسُكْ کس پیارے انداز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے اور پیارے سے پیار مانگنا سکھایا ہے پیاروں کے پیارے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا سکھایا یہ دعا ہم لوگ مانگیں اپنے حالات صحیح کرنے کی فکر کریں اجھوٹ اور غیبر جتنے گناہیں ان سے بچنے کی فکر کریں ابھی جیسے عید کا موقع ہے اب تو بیان نہیں ہو سکتا مزید جو قربانی والی عید اب آنے والی ہے دعوت کی خرچہ کیا گوشتی گوشت مختلف قسموں کا مرد عورت ساتھ نے اے کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی اللہ کی قرآن پا کی آیتیں جو ہے وہ وہ وہاں پر ٹوٹتی ہیں اور اس دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردوہ لگتی ہے لَعْنَ اللَّهُ النَّازِرَ وَالْمَنْزُورَ إِلِهِ اے اللہ لعنت فرماء یعنی بود عن الرحمہ اے اللہ اپنی ذہمت سے دور کر دے ان کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور اے اللہ لعنت فرماء ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں لعنت والی دعوت ہے موسیقی الگ فوٹوگرافی حرام الگ چست اور باریک لباس والی ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی وہ الگ ریا شرک خفی اے ابو بکر کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی پتا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا نہیں چلے گا اے ابو بکر میری امت میں ریا شرک خفی اس طرح داخل ہو جائے گا اسی اسی لاک نبی نبی لاک کا جانور لینا فوٹوگرافیاں پھر میلے لگ رہے ہیں یہ دکھلا ہوا نہیں ایک بہت بڑے اللہ والے بہت بڑے اللہ والے وہ فرماتے ہیں کہ جو دکھاوے کے لئے نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو ایک مثال بتا رہے ہیں کہ زمین کہتی ہے تو نے ریا کے سجدے سے مجھ زمین کو گھندا کر دیا اب یہ دعوت کیا اس میں ریا نہیں ہوتا کہ اب مہنگا بیوٹی پالر بھویں کٹانا عورتوں کا حرام بال کٹوانا حرام اس دعوت پر اللہ کی رحمت آئے گی کھایا خوشبو والا نکالا بدبو والا پھر موسی کی پھر تالیاں اور پھر نماز نہ پڑھنا بیوٹی پالر ختم ہو جائے گا جیسے ہی مو دھویا ہے وضو کے لئے بیوٹی پالر گیر تیل لینے کے لئے اور پھر رات کو دو دو تین تین بجے واپس غیبتیں کر کر خاندان میں ایک کوئی فرد ہوتا ہے کمزور بچارہ اس کو ٹارگیٹ بنا کر سب مزاق اڑاتے ہیں اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے اس کے بعد جو سوئے تو فجر کی نماز ہی نہیں گی اب جا کر بڑے بڑے علماء سے پوچھتی ہے اس دعوت کو اللہ کس کھاتے میں لکھیں گے جس میں اللہ کی نافرمانی کی گئی جہاں مرد عورت ساتھ میں اور اللہ کا کتنے قرآن پاک کی آیتیں ٹوٹی پہلا تو یہی ٹوٹ گئی آیت تل کا حدود اللہ فلا تقرب ہوا نزدی بھی مت جانا اللہ کے حدود یہ تو حدود توڑ رہے ہیں اب ایک دھائی سو کی کنات اگر لگ جائے اور یہ سب کو کہا جائے کہ آپ لوگ انشاءاللہ میرا گھر میں دعوت ہے وہی دعوت ہے میں بڑا بھائی ہوں یا جیسے بھی سسٹم ہوتا ہے بس مرد الگ عورتیں الگ ہوں گی اور چھوٹے نو دس سال کے بچہ ادھر نہیں آئے گا بچی ادھر نہیں جائے گی آپ بتاؤ جس نے یہ دعوت انظام کیا ہے اس کو تھواب کتنا ملے گا عورتیں عورتوں میں رہیں عادی تو عادی تو فیشن نہیں ختم ہو جائے گی کیونکہ مرد دیکھنے والا ہے نہیں اب یہ جو انظام کرے گا اور سکون محسوس کریں گے نور محسوس کریں گے تو وہ ہے ہی نہیں کچھ کرنے کے لیے ناچنے کے لیے نہیں ہے تالیاں مارنے کے لیے نہیں ہے فوڈوگرافی کی بدماشتیاں نہیں ہے آخر میں گروپ وڈو نہیں ہے تو آٹومیٹک گیرہ ساٹھ بارہ بجے دعوت ختم فجر کی نماز انشاءاللہ ہم جماعت سے پڑھیں گے اصل میں وہ بیان ہو چکا ہے اور باقی کل جمعیرات تو مرکزی بیان ہوگا اس قربانی میں روح کیا ہے مزید مزید اس میں سبق کیا ملتا ہے اپنی حرام عرضوں کا خون کر دیں اللہ تعالی مجرم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اور اپنے پیار کے قابل بنائے بغیر استحقاق کے دین کی سمجھ عطا فرمائے سب سے بڑھ کر نعمت پہلی جو ہے وہ ہے دین کی سمجھ اللہ دیں قلب سلیم اللہ دیں جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے سب باتیں حضم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی عمل میں تھوڑا بہت گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے آستے آستے پھر عمل بھی صحیح ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ